موسیقی خطیب اللہ اسی مسجد کے ایک بہت ہی پرانے خطیب اور امام جنہوں نے برسوں اس علاقے میں دعوت کا اور دین کی خدمت کا کام بھی کیا ہے اور اس مسجد میں تدریس کا امامت کا فریضہ بھی انجام دیا ہے اور اس وقت وہ شہر بنگلور کی چار منار مسجد میں امامت اور خطابت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اللہ کی توفیق سے ہمارے اور آپ کے درمیان حاضر ہیں میں آپ کا ویلکم بھی کرتا ہوں تہدیل سے استقبال بھی کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم تمام لوگوں کو اپنی خطاب سے محضوظ فرمائیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا ایجاز احمد ندوی حفظہ اللہ امام خطیب چار منار مسجد اہل حدیث بنگلور اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للبتقین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلا آلہ واسحابہ وازواجہ اجمعین وعلا من تبعہم بإحسان لیوم الدین اما بعد فعوذ باللہ السلام علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا ایُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَا رَحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَامَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عَظِيمًا گرامی قدر والمائے کرام موزز سامعین پردانشین ماں اور بہنوں محترم حضرات کچھ دیر آپ حضرات کے سامنے اتحاد ملت اتحاد امت کے تعلق سے کچھ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے اور سننے والے کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے آج یہ امت مختلف جماعتوں میں مختلف فرقوں میں مختلف ٹولیوں میں مختلف گروہوں میں یہاں تک کی مختلف خاندانوں میں بٹ گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا وَعْتَسْمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ فرمایا الجماعت رحمت وَالْفِرْقَةُ وَعْذَابُ جماعت رحمت ہے اور فرقہ ٹولیاں اختلاف یہ عذاب ہے آج جو ہمارے اوپر مختلف مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں جس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں جس میں سے ایک اہم اور بڑا سبب یہ ہے کہ آج ہم منتشر ہو گئے ہیں آج ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں آج ہمارا جتھا بکھر گیا شاعر نے کہا تھا منفات ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہیں کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں یوں تو مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کی مسلمان بھی ہو آج جماعت منتشر ہو چکی ہے ملت کا شیرازہ منتشر ہو چکا وقت کا سب سے اہم تقاضی ہے کہ ہم ایک ہو جائیں ہم اپنے اندر یونٹی پیدا کریں ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں مذہب اسلام کے جتنے فرائض ہیں تمام کی تمام ہم کو اتحاد کی تعلیم دیتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں ہم حج کرتے ہیں ان تمام میں اتحاد کا پیغام ہے اگر آدمی اپنے اعتبار سے نماز پڑھ لیتا اور نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی تو آج مسجدوں کی ضرورت نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی بلکہ یہ کہیے دوران سفر مسجد قبا کی بنیاد رکھی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو متحد کیا جائے مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ایک کیا جائے مقصد یہ تھا کہ لوگ ایک جمع ہو کر کے عبادت کریں اگر ہر آدمی اپنی طرف سے نماز پڑھ لے اپنے وقت پر نماز پڑھ لے تو مسجدوں کی ضرورت نہیں ہوتی آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جماعت کی نماز کو انفرادی نماز پر ستائیس گنا جو فوقیت رکھی ہے اس کی وجہ کیا ہے ایک انسان اکیلے نماز پڑھتا ہے جب چاہتا ہے رکو کر لیتا جب چاہتا ہے سجدہ کر لیتا جب چاہتا ہے قیام کر لیتا نماز پڑھتا ہے تو وہ امام کے تابع ہوتا ہے وہ چاہتے ہوئے بھی امام سے پہلے رکو میں نہیں جا سکتا وہ چاہتے ہوئے بھی امام سے پہلے سجدے میں نہیں جا سکتا وہ چاہتے ہوئے بھی امام سے پہلے رکو سے سر نہیں اٹھا سکتا ہمیں معلوم ہے ابھی آپ صبر کے اوپر تقریر سن رہے تھے ہر جگہ صبر کی ضرورت ہے یہ جو صبر ہم کرتے ہیں جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں امام کی اقتداء میں جو نماز پڑھتے ہیں اسی امام کی اقتداء کی وجہ سے اور اپنے نفس کو کچلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کا ثواب انفرادی نماز کے مقابل میں جماعت کی نماز کو ستائیس گناہ بڑھا دیتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ جماعت کا احتمام کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ جماعت کا احتمام نہیں کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ فرمایا آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے جب نماز کا وقت ہو کسی کو میں اپنے مسلے پر کھڑا کروں اور نوجوانوں کی ایک جماعت کو لے کر کے جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ نماز میں جماعت میں شریک نہیں ہوتے ہیں آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو نمازوں کا احتمام نہیں کرتا ہے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو جماعت کا احتمام نہیں کرتا ہے اس کے ایمان میں بھی کمزوری ہے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو جماعت میں تو شامل ہوتا ہے لیکن تکبیر تحریمہ میں نہیں پہنچتا ہے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو جماعت کے بعد بھی جماعت بناتا رہتا ہے میرے بھائیو یہ ساری چیزیں ہماری یونٹی کو خراب کر رہی ہیں ہمیں چاہیے کہ اتحاد کا مظاہرہ کریں ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے سے مل کر کے چلنے کی صلاحیت پیدا کریں انتشار نے امت کو بہت پیچھے ڈال دیا ہے آج تمام لوگ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جو قوت اور طاقت تھی انفرادیت کی وجہ سے وہ قوت اور طاقت ختم ہو گئی ہے آپ دیکھیں جب تک صحابہ میں اتحاد تھا اللہ تعالیٰ نے برکتوں سے نوازا اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوئیں لیکن جب اختلاف ہوا اللہ کی رحمتیں ان سے لوٹ گئیں غزو اہود کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں اور مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کو اہود پہاڑی پر مقرر کیا تھا اور کہا تھا کہ کوئی اپنے جگہ سے نہیں ہٹے گا جب تک کہ میرا دوسرا حکم نہ آ جائے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس کے امیر تھے جب فتح ہو گئی لوگ مالِ غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے تو وہ درے پر اور پہاڑی پر جن تین اندازوں کو نبی نے مقرر کیا تھا ان کے اندر اختلاف ہو گیا بعض لوگ نیچے اتر گئے مالِ غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے امیرِ وقت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نبی کا حکم ہے کہ جب تک دوسرا حکم نہ آئے ہم پہاڑی سے نیچے نہ اترائے لیکن لوگوں نے بات نہیں مانی اختلاف ہوا نتیجہ کیا ہوا جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی اور دشمن پھر سے حملہ کر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے ستر مسلمان شہید ہو گئے میرے بھائیو اختلاف کی وجہ سے ہمیشہ جماعت کو نقصان ہوا ہے اختلاف کی وجہ سے ہمیشہ ملت کا نقصان ہوا ہے اختلاف کی وجہ سے ہمیشہ اللہ کی رحمتیں روٹھی ہیں آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے بھی گفتگو کر دوں آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث کہ مجھے شب قدر بتلائی گئی وہ کون سی رات ہے اور میں آیا تاکہ لوگوں کو بتا دوں کہ وہ کون سی رات ہے میں نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں میں ان کے درمیان صلاح کرنے لگا اور اس درمیان سے میرے دماغ سے وہ بات نکال دی گئی اختلاف کی وجہ سے شب قدر کی تائین ختم ہو گئی اختلاف کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ سے وہ بات نکال دی گئی کہ وہ کون سی رات ہے میرے بھائیو اختلاف اختلاف یہ امت کے لئے ناسور ہے آج اختلاف کی کئی وجوہ ہیں بہت سارے لوگ علم کی کمی کی بنیاد پر اختلاف کرتے ہیں بہت سارے لوگ فرقہ بندی کی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں بہت سے لوگ رنگ اور نسل کی بنیاد پر اختلاف کرتے ہیں بہت سے لوگ زبان اور کلام کی بنیاد پر اختلاف کرتے ہیں اور بہت سے لوگ خاندان کی بنیاد پر اختلاف کرتے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کو جو بنایا ہے یہ ہماری ایک پہچان ہے یہ اختلاف کا سبب نہیں ہو سکتی ہے اور ہمیں اپنے آپ کو کسی سے افضل اور بہتر نہیں سمجھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا فضل لعربین meny 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 کریں اخلاص پیدا کریں روزوں کا احتمام کریں تلاوت قرآن پاک کا احتمام کریں جس قدر ایمان مضبوط ہوگا اسی قدر فضیلتیں حاصل ہوں گی خاندان کی بنیاد پر کسی کو فضیلت نہیں ملتی ہے آج بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں ہمارا خاندان اوچہ کوئی سید ہے کوئی پتھان ہے کوئی قریشی ہے کوئی انساری ہے کوئی منصوری ہے مختلف مختلف برادریوں سے تعلق رکھنے والے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں پتھان ہے تو سمجھتا ہے میں سب سے بڑا ہوں سید ہے تو سمجھتا ہے میں سب سے بڑا ہوں قریشی ہے تو سمجھتا ہے میں سب سے بڑا ہوں میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کو صرف پہچان کے لئے بتایا صرف پہچان تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ یہ کون سے خاندان اور برادری کا ہے ورنہ یہ برادری انسان کو اللہ کے یہاں محترم نہیں بنا سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا بیٹی دنیا میں اگر کچھ ماغنا ہے تو مجھ سے ماغ لے قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آسکوں گا آپ نے اپنے چچا سے کہا چچا جان دنیا میں آپ کچھ ماغنا چاہے تو ماغ لے میں قیامت میں آپ کے کام نہیں آسکوں گا آپ نے اپنی پھوفی سے کہا دنیا میں کچھ ماغنا چاہے تو ماغ لے میں قیامت میں کام نہیں آسکوں گا آپ کو معلوم ہو کہ خاندان کتنا اونچا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے بڑے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آسکوں گا امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ کسی کی سفارش کی بنیاد پر ہم جنت میں چلے جائیں گے نہیں میرے بھائیو نہیں کسی کی سفارش سے ہمیں جنت نہیں مل سکتی ہے ہمارے اپنے عمل کی بنیاد پر ہم جنت میں جائیں گے اور ہمارے اپنے عمل کی بنیاد پر بھی ہم جنت میں نہیں جا سکتے ہیں جب تک کی رب کی رحمتیں نہ ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی آدمی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا ہے جب تک کی رحمتیں اس کو گھیر نہ لے صحابے کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی کہا ہاں میں بھی جب تک اللہ کی رحمتیں نہ ہو جنت میں نہیں جا سکتا ہوں اب سوال پیدا ہو سکتا ہے اور کسی کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے جب عمل کی بنیاد پر انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے تو عمل کرتا کیوں ہے عمل اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ کو راضی کر دے عمل اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ کو خوش کر دے اس لیے کہ اللہ کو راضی کر دے گا اللہ کو خوش کر دے گا تو اللہ کی رحمتیں اسے مل جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں مل جائیں گی نماز روزہ زکاة صدقہ خیرات ذکر و عذکار توبہ و استغفاد تلاوت قرآن حج اور عمرہ اور اچھے اخلاق کا احتمام انسان اس لیے کرتا ہے تاکہ اپنے رب کو راضی کر لے اور جب رب راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ جنت مل جائے گی ورنہ ہمارے عمل کی کوئی حقیقت نہیں ہے میرے بھائیو خاندان کی بنیاد پر نسب کی بنیاد پر برادری کی بنیاد پر علاقائیت کی بنیاد پر رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی بھی انسان اپنے آپ کو فخر نہ کرے حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کالے کلوٹے کالی کلوٹی کے بیٹے حضرت بلال کو بہت تکلیف ہوئی امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے اور آپ نے حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی اللہ کے نبی نے فرمایا این نقیم را انفیق جاہلیہ اے ابو ذرغفی تمہارے اندر جاہلیت کے جراسیم پائے جاتے آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کالے لوگوں کو دیکھ کر نفرت کرتے ہیں آج کتنے لوگ ایسے ہیں نماز میں ان کے بغل میں کھڑے نہیں ہونا چاہتے ہیں آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں سے ہاتھ نہیں ملالا چاہتے ہیں میرے بھائیو یہ تمام چیزیں تفریق کی علامت ہیں ہمیں شاہیے کہ ان تفریق کو ختم کریں اس لیے کہ کموں بیش تیس کروڑ کی تعداد میں ہونے والے مسلمانوں کی آج حیثیت کیا ہے ہم اپنی اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں جس میں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر انتشار آ گیا ہے وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں اور اپنا کھویا ہوا سرمایہ حاصل کریں ہماری انتشار کی وجہ سے آج ہماری حالت ٹی سو پیپر کی طرح سے ہے لوگ استعمال کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں میرے بھائیو آؤ اس پیغامِ قرآن و حدیث کی اس کانفرنس میں ہم یہ آج کریں کہ ہم اتحاد کے ساتھ زندگی گزاریں گے ہم مل جل کر زندگی گزاریں گے اور انتشار کو ہم پنپنے رہی دیں گے یہی آج کی دعوت ہے یہی آج کا پیغام ہے میرے بھائیو متحد ہو تو بدل ڈالو نظامِ گلشن متحد ہو تو بدل ڈالو نظامِ گلشن منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کی ہو میرے بھائیو وقت کا تقاضہ ہے اپنے آپ کو پہچانے اپنی قوت اور طاقت کو پہچانے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دنیا کی سربرندی کے لئے پیدا کیا ہے رب زلجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنی مقصد کو سمجھنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم برحمتی کا یا ارحم الرحمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ وحسن الجزا ابھی آپ سن رہے تھے محبت کا پیغام آپس میں اتحاد اور اتفاق کا پیغام جسے اسلام نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے اور سماج اور معاشرے میں پھیلی ہوئی اس نفرت کو مٹانے کا اور ختم کرنے کا پیغام جو ہماری اور آپ کی ایک بہت بڑی سماجی اور اخلاقی ذمہ داری ہے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین موصوف کے خطاب سے ہمیں اور آپ کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے بھرپور فائدھانے لم